موسیقی ادھر ایک اور ٹرافک بارڈن کورونا کا شکار ڈیپنس میں تائنات بارڈن کو تشخیصی ٹیس پوزے روانے پر ایکسپو سینٹر منتقل کر دیا گیا کورونا کے خلاف جنگ میں ہیلڈ دپارٹمنٹ کی بہترین کارکردگی پنجاب نے تمام صبح کو پیچھے چھوڑ دیا آئر آئی ایس کی سروے رپورٹ جاری بہترین کارکردگی دکھانے میں سیکرٹ پیسیت کیپٹن ریٹائر عثمان سرے فیرس سروے میں پنجاب کو اٹھالیس سندھ کو انتالیس فیصد کیپی کو بارہ اور بلوچستان حکومت کو ایک فیصد ووٹ ملے ایکسپو اسپتال میں زیر علاج کورونا مریضوں کا ناکست کھانے اور ڈاکٹرز کے سخت رویے پر احتجاج ووٹ سے باہر نکلنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی شکایت دور کرنے کی یقیندہانی پر مریضوں نے احتجاج ختم کر دیا شہریوں کے لیے آج بڑے ریلیف کا اعلان متوقع وفاقی حکومت پیٹرولی مسنوات کی اقیمتوں میں غیر معمولی کمی کی سمری پر فیصلہ کرے گی آگرہ نے پیٹرول بیس روپے اٹھ سٹھ پیسے لائی ڈیزل چوبیس روپے ستاون پیسے اور مٹی کا تیل چوالیس روپے سات پیسے پی لیٹرز اسطح کرنے کی سفارش کر رکھی ہے مسلمی اقیمت کا پیٹرول کی اقیمتوں میں پچاس پیسے کمی کا مطالبہ قراردات پنجاب اسیملی میں جمع کرائے یہودی ادارے کی ایمان پر پاکستانی کرونا مریضوں پر تجربات پنجاب حکومت نے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے یہودی تنظیم کو ریسرچ کی اجازت دے دی میکمین سپیشلائز ہیلتھ کی ہدایت پر سرکاری اسپتالوں میں یہودی ریسرچر سے خصوصی صلوک اور سہولیات کی فراہمی پروجیکٹ کے لیے پنجاب حکومت کی سپانسرشپ کا بھی انکشاف گوا ہے اضافی تنخواہ کے علانات کی دھوم میں ڈاکٹرز کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کرونا کے خلاف جان اطلی پر رکھے ہیلتھ پروفیشنلز کی تنخواہوں سے بھی ریلیف فرنٹس کے لیے کٹوٹی ڈاکٹرز اور عملے کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ کا فوری نوٹس میکمین خزانہ کو کٹوٹی سے روک لیا پنجاب حکومت کا مالی بہران مزید سنگین میکمہ خزانہ نے تمام میکموں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے ترقیاتی فنڈز وفاق سے این ایف سی ایوارڈ ملتے ہی بحال کرنے کا اندیا صبحی حکومت نے پبلک سیکرٹ پریس ریسورس اینڈ ریونیو منیجمنٹ پروگرام کے لیے عالمی بینک سے چالیس عرب کا کرز لینے کی منظوری دے دی امریکہ میں فسے پاکستانیوں کو باپس لانے کی اجازت مل گئی امریکی فضائی ٹریفک کے محکمے نے قومی ائرلائن کو ایک ماہ کے دوران ایک درجن پروازوں کی اجازت دی برتے کرونا کیسز پر لوگ ڈاؤن میں سختی کا پیسلہ چوبیس گھنٹے دورانیے میں صبح دس تا گیارہ شام پانچ تا چھے اور رات آٹھ تا نو وجہ ناکبندی سخت کرنے کی ارائے سنتیس روز میں اب تک احکمات کی خلاف ورزی پر دو ہزار ایک سو ستائیس مقدمات درج کیے گئے گھر میں راشن ہے نہ مارکیٹس میں کام کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے لوگ ڈاؤن سے کاروبار کی بندش پر دہاری دائر ملازمین کی حوصلہ حوصلے جواب دے گئے بھوک اور فاق اکشی سے بچنے کے لیے حکومت سے محدود کاروبار کی اجازت کا مطالبہ لوگ ڈاؤن سے موشی بہران انتہا کو پہنچ گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو موصول ہونے والی بیس ہزار کالز میں سے سترہ ہزار راشن سے مطالق لی جی ریسکیو کا سری پاری ٹو سے گفتگو میں انکشا لوگ ڈاؤن کے سبب میٹرو بس مالی بہران کا شکار سروس موطل ہونے سے کمپنی کو 38 روز میں 14 کروڑ 82 لاکھ کا خسارہ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کی ادائیگی مشکل ہو گئے اکتیس کفالہ سنٹر سے حساس پروگرام کے تحت امدادی رقم کی فرہامی گزشتہ روز مزید 8714 مستحق شہریوں میں 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد رقم تقسیم کی گئی یوٹیلری سٹورز پر ہمزان پیکج میں بھی اشیاء کی قلط بدستور بیسن اور دالیں تحال دستیاب نہ ہو سکیں حکومتی دعویوں کے برعکس مارکٹ سے زائد ریٹ پر کھجور کی فروغ شہریوں نے پیکج کے فادیت پر سوال اٹھا دیئے ٹی ٹوینٹی میچز کے دوران سیف سٹی آتھارٹی کو فرنڈز کا اجراء پر محکمہ خزانوں کو اترازات کا سامنا قوانین بائی پاس کر کے لاو این آرڈر فرنڈز سے گرانٹ جاری کرنے پر آڈٹ پیرا سے بچنے کے لیے افسران نے سر چھوڑ دیئے برائلر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ریٹیل مارکٹ میں زندہ مرغی 10 روپے بڑھ کر ایک سو چھالیس روپے مرغی اگوش پندرہ روپے اضافہ سے دو سو بارہ روپے فی کلو ہو گیا انڈو کی قیمت اٹھاسی روپے فی درجن پر مستحق فور ایکس مارکٹ میں روپے کا ڈالر کو جھٹکا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چوالیس پیسے سستہ ڈالر ایک سو سارٹ روپے سترہ پیسے کی ستہ پر آ گیا پنجاب فور اثارٹی کا ناکس دودھ فروغ کرنے والوں کے خلاف ایکشن فضیلہ کالونی شاہ جمال میں نو ملک شاکٹ میں دودھ کی چیکنگ ایک ہزار نو سو لیٹر غیر میاری دودھ تلف کر دیا پابندی کے باوجود ارازی سیٹلمنٹ کا انکشا غیر کالونی سیٹلمنٹ کی مد میں کروڑوں روپے بدنبانی کی تحقیقات کا فیصلہ سینئر میمبر بورڈ آف ریوینی نے چیف سیٹلمنٹ کمیشن دفتر سے انیس سو چوہتر کے بعد کا تمام ریکارڈ تلف کر دیا لاکڈاؤن کے دوران سماتوں کے طریقے کار سے متعلق اہم اجلاس چیف جسس آئی کورٹ کی زیر صدارت آن لائن سمات سمیت دیگر امور پر تبادہ خیال اجلاس میں کرونا خدشات کے سبب احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا کیا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر نے ریگولر نہ کرنے کے خلاف لاہور آئی کورٹ سے روجوع کر لیا نرخواست گزارنے موقع پر اختیار کیا کہ دوہزار چھے سے آرزی بنیادوں پر کام کر رہا ہوں ریگولر نہ کر کے امتیازی صلوق کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت نے عدالت میں ڈی جی ریسکیو کو ریگولر کرنے کی مخالفت کر دی عدالت نے چیف سیکرٹری سمیت دیگر فرقین کو طلب کر لیا مزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صبائی کابینہ کا انتیسمہ اجلا صوبے میں غیر ضروری اخراجات پر پابندی آئے کابینہ کی ال ڈی اے پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز رولز میں ترمیم کی منظوری سمیت دیگر امور زیر غور آئے مزیر اعلیٰ اسکوان بزدار بولے صوبے میں گوڈ گورننس کے لیے آخری حد تک جاؤں گا عوام کو سہولت دینے کے لیے سرویس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنائیں گے پنجاب حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے مشاورتی بورٹ بنانے کا فیصلہ خصوصی بچوں کے لیے جدید سہولتوں سے مزین جمنیزیں بنائے جائیں گے سینر وزیر عبداللیم خان کی زیر صدارت سپیشل ایجوگیشن کے اجلاس میں اہم فیصلے دے ہی علاقوں میں خصوصی بچوں کی تعلیم سے متعلق شعور بدار کرنے پر بہار کیا گیا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی ڈی ایم اے کا دورہ ڈیپٹی سیکرٹری سٹاف موسیٰ بخاری نے کرونا وارس احساس پروگرام بارے اقلامات پر بریفنگ دی ڈاکٹر یاسمین راشد نے پی ڈی ایم اے کی کارکردگی کچھ سراہا اس موقع پر پی ڈی ایم اے حکام اور افسران بھی موجود پی ڈی ای نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے انصاف ویل فیر ونگ تشکیل دے دیا جمشید اقبال چیما کی سربراہی میں بہرانی کیفیت میں مستحقین کی مدد کے لیے میکنزم تیار کیا جائے گا ضرورت مندوں کو زکاة کمیٹیوں اور بیت المال سے امداد دلائی جائے گی مسلم لیگ نون پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس پنجاب کرونا کے تشویشناک حد تک پھیلاو پر اظہار تشبیش حکومت کی کارکردگی مایوس کنقرار پنجاب اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس سلب کرنے کا مطالبہ اجلاس میں میڈیا پر بلا جواز پابندیوں کی شدید مزمت کی گئی لاکڈاؤن کے متاثرین کی بھرپور امداد جاری ہے شہباز شریف کی ہدایت پر این اے ایک سو چوبیس کے پانچ ہزار خاندانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کے رانما مجتبہ شجاور احمان کا راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کارکنوں کو بڑھ چڑھ کر فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ہدایت شیعہ علماء کاؤنسل کے وقت کی ایس بی سیکیورٹی بلال زفر سے ملاقات رمضان میں مجالس اور یوم علی رہ السلام کی مناسبت سے مشاورت علماء کی انتظامیہ سے تابون کے اپیل عبادات کے دوران ایس او پیس کے مطابق اقدامات کی اقین دہانی فرائض ادایگی کے دوران انتقال کر جانے والے پولیس اہلکاروں کی خدمات کا اطراف سی سی پیو جل فکار امید کی جانب سے سولہ مرہوم اہلکاروں کے لوائکین میں خطیر امدادی رکوم کے چک تقسیم کیے گئے ایس ایس پی ایڈمن ملک لاکت کی اہلکاروں کے واجبات کی بھی جلد ادایگی کی اقین دہانی لوگ ڈاؤن کے دوران قومی ومن کرکیٹرز متحرے کرکیٹر کائنات امتیاز نے سکیچنگ اور کیلیگرافی میں مہارت حاصل کر لی کہتی ہیں سکیچنگ اور کیلیگرافی کا شوق والد کو دیکھ کر پیدا ہوا شہریوں کو گھروں میں رہ کر کام کرنے کا مشورہ دے دیا اور پی سی بی کے لیگل ایڈوائزر کے خلاف بیان پر شیب اختر تنازع کا شکار تفاصل روزی کو نالائک کہنے پر پاکستان بار کاؤنسل کا فاس والر کو لیگل نوٹس معافی نہ مانگنے پر مقدمہ درج کرانے کی تنبیہ کا اندیا سابق رکیٹر یونس بی میدان میں آگے سوشل میڈیا پر راوی پیڈی ایکسپریس کی حمایت میں بیان داخ دیا پی سی بی کو فاس بولر کی گفتگو پر دیانت داری سے غار کمش پڑا